اسلام علیکم ورز آپ دیکھ رہے ہیں انایس کچن انایس کچن میں آج میں آپ لوگ لیے بہت یمی مزیدار ڈونٹس لے کر آئی ہوں اس ریسپی کا آپ لوگ ضرور بنائیے گا بہت مزیدار ہیں اور سیمپل اور ایزی ہیں ان میں جو جو چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہاف کے جی میں نے اس کے اندر میدہ لیا ہے تقریباً دو پیالی میدہ ہے یہ دیکھیں میدہ میں نے پین میں نکال لیا ہے میں آئیڈیا سے نکال رہی ہوں آپ لوگ کپ سے میجر کر لیجئے گا تقریباً دو کپ ہونے چاہیے یعنی 500 گرام اس کے اندر میں ایک عدد انڈا شامل کروں گی سب چیزیں میں اسی کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں انسٹنٹ ایسٹ ہے لیکن میں اس کو نیم گرم پانی کے اندر پہلے ہی میں نے پانچ من پہلے ڈال کر رکھ دیا تھا تقریباً یہ ایک ساشے میں اس میں شامل کر دوں گی اور یہ جو ہے وائٹ بٹر ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر آئیل یا گھی بھی شامل کر سکتے ہیں تقریباً 2 ٹیبل اسپون ہے بھر کے یہ شامل کروں گی اور اس کے اندر میں شوگر اٹ کروں گی تقریباً 1 ٹیبل اسپون بس یہ تمام چیزیں جائیں گے اس کے اندر اور ہم اس کو مکس کریں گے میں اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے اس میں میں نے نیم گرم پانی ڈالا تھا وہ موجود تھا اور انڈا تھا تو ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں جب مجھے ضرورت ہوگی لیکوڈ کی تو میں اس کے اندر ملک وہ بھی نیم گرم ہی شامل کروں گی ٹھنڈا بلکل بھی شامل نہیں کروں گی اس سے میری ڈو بہت اچھی بنے گی یہ دیکھیں میں دود ہلکا ہلکا سمیں شامل کرتی جا رہی ہوں جتنی مجھے ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے ڈو اچھی ہوگی تو آپ کے ڈو نٹس بہت ہی بہترین اور بیسٹ بنیں گے اور اچھے کرسپی بنیں گے اوپر سے اس کی لئے کرسپی رہیں گے اندر سے سوفٹ رہیں گے یہ ڈو آپ کی بلکل بیسے ہی بنیں گی اس کو دیکھیں میں اچھا سا اس کو میں گون لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنے کاؤنٹر پر اس کو رکھ کے یہ ہاتھوں سے اس کو ہم کریں گے تو یہ بہت اچھا گون دے گا یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈھک کے کور کر کے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری دیکھیں کیسا اچھا رائز ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اس کو مہدے کو ڈسٹ کر لیا کاؤنٹر پر ہی اور اس کو میں پیڑے کو اسی ڈال دیوں یہ دیکھیں آپ کتنے اچھا ہمارا دو کا مکسر یہ دیکھیں تیار ہو گیا اب میں نے اس کو دیکھیں اب میں اس کو چار پورشن میں کٹ کر لوں گی ہم اس کو کس کس کی پریس نہیں کریں گے یہ دیکھیں میں بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو کریوں تاکہ جو یہ رائز ہوئی دو یہ بیٹ نہ جائے اب میں اس کو چار ہسو میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے چار پورشن کر لیا تھے اس کا یہ ایک پورشن ہے اس کو پیڑے بنا کے اب میں اس کو بیل رہی ہوں ہمیں بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلنا ہے اور ڈو کو جیسے ڈو نٹ کی ڈو بہت پتلی نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں اس کو فوراں فرائی کرنا ہم اس کو رائز اس کو رکھیں گے نہیں میں تو اس کو فوراں فرائی کر دوں گی اس سے بہت اچھے پھولتے بھی ہیں اور اس کی شیپ بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں ڈو نٹ کٹر سے میں نے کٹ کر لیا آپ کے بعد گلاس ہو کپ ہو کوئی بھی چیز ہو اس سے کرنا ہو یہ دیکھیں میں نے بوٹل کا کیپ لے لیا اس کو سینٹر کٹ کرنے کے لیے بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں چپکتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بھی ہلکا سا ڈسٹ کر لیں تاکہ یہ اس کی شیپ خراب نہ ہو یہ کیپ سے میں تمام کٹ کر لوں گی پھر میں آپ کو فرائی کر کے اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے ڈو نٹس ریڈی ہو گئے ہیں کٹنگ سے اب میں اس کو فرائی کروں گی اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کریں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے ہمیں تیز آج میں اس کو بالکل نہیں پکانا ورنہ یہ ہمارا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے فرائی ہو جائے گا اور اس کو میں جب بھی اس کو ہلاوں گی تو میں اس کی سینٹر کا یہ راؤنڈ دیکھ رہا آپ چرکل دیکھ رہے ہیں اس سے ہم اس کو ہلایں گے یہ دیکھیں ڈو نٹس ہمارے فرائی ہو رہے ہیں مستقل اس میں سپون چلاتے رہنا ہے یعنی اس کو لٹ پلٹ کر کے دیکھنا ہے ورنڈا یہ دیکھیں کہی کہی سے ڈارک ہو رہا ہے لائٹ ہو رہا ہے میں بھی آپ کو اس کو ایکوائل کر کے دیکھاؤں گے بلکل صحیح صحیح فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں سینٹر سے اس کو لا رہی ہوں اور میں بار بار ٹرن کر کے دیکھ رہی ہوں جہاں جہاں سے میرے یہ فرائی ہو رہے ہیں میں اس کو پلٹتی جا رہی ہوں بہت ہی اچھے سے گولڈن براؤن کلر کے ہمارے ڈو نٹس فرائی ہو کے نکلیں گے یہ دیکھیں میں سائٹ چینز کرتی جاری ہوں یہاں کے کتنے اچھے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ڈو نٹس فرائی ہو چا جا رہے ہیں یہ دیکھیں تقریبا ہمارے ڈو نٹس بلکل فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں زیادہ صحیح دیکھیں دارک ہو گئے لیکن میں ابھی اس کو فرائی کر کے ایکوائل کر لوں گے بلکل بس بہت احتیاط سے آپ کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے کرسپی اوپر سے لیئر بنتی جاری ہے اب ہم اس کا چوکلیٹ کو ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے براؤن چوکلیٹ اور وائیڈ چوکلیٹ دونوں لے لیے تقریبا 200-200 گرام اور اس کے اندر میں 1 ٹی بیل سپون وائیڈ بیٹر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو 1 ٹی بیل سپون آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اور میں دبل بوائیلر پہ اس کو یہ دیکھیں میں نے میلڈ کر لیے کیونکہ میں اوون میں نہیں کروں گے چوکلیٹ بھارا جل بھی جاتی ہے ہماری تو ڈبل بوائیلر پہ آپ اس کو کریں تو زیادہ ایزلی آپ کی بہت اچھی چوکلیٹ یہ دیکھیں میلڈ کتنی اچھی یہ دیکھیں کوٹنگ ہو رہی ہے بلکل بازار کی تینا یمی ڈو نٹس ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں وائیڈ چوکلیٹ یہ دیکھیں وائیڈ چوکلیٹ تھوڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ابھی میری تھوڑی سی گرہ میں جب یہ تھنڈی جائے گی تو میں اس کی کوٹنگ اور ڈبل کر دوں گی اور میں اس پہ سپرینکل ڈال دوں گی دبل بوائیلر پہ آپ اس کو کریے گا یہ دیکھیں جو میری باقی وائیڈ چوکلیٹ بچی ہے اس پہ میں ریڈ فوڈ کلر ریڈ کر رہی ہوں تقریباً ٹو ڈروپس تو یہ پینک کلر بن جائے گا وائیڈ کے ساتھ ریڈش پینک سا یہ دیکھیں تو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس طرح ہمارے تین کلرز کے ڈو نٹس ریڈی ہو جائیں گے بہت زبردست ڈو نٹس ریڈی ہوں گے آپ کے ضرور بنائیے گا اس کو ٹرائے کریے گا فٹا فٹ بننے والے ڈو نٹس ہیں یہ دیکھیں میں یہ دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں ریڈش پینک کلر کا ڈو نٹس بھی ریڈی ہو کتنے پیار ہیں یہ دیکھیں اس کے گلیز دیکھیں اور اس پہ میں نے سپر انکل کر دیا یہ دیکھیں براون ریڈ اور وائیڈ تین ترہ کے ڈو نٹس ہمارے بھلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کریے کا اور مجھے بتائیے کا آپ لوگوں میں ریسی پی کیسی لگی اللہ حافظ